امہ شر میں وہ بطول کو کیا مو دکھائیں گے جو ان کے قاتلوں پہ تبرانہ کئے جو ان کے قاتلوں پہ ناب بلال کا واقعہ سب ہی نے سنا ہوا ہے حیدر ہے لا جواب حیدر ہے لا جواب تو زہرہ ہے بے مثال اختیار ہماروں پہ حیدر ہے لا جواب تو زہرہ ہے بے مثال لا جواب تو زہرہ ہے بے مثال دنیا کا یہ نظام بھی چلنے سے رکھنے ہیں حیدر ہے لا جواب تو زہرہ ہے بے مثال دنیا کا یہ نظام بھی چلنے سے رکھنے اور دونوں کا اختیار ہے تھو رجگی اسے طرح لوگ پڑھنے نا دے یہ نکل میں پیسے ïہ جنابِ بلائل کا واقعہ ہے پورا تاریخ کی روشنی مشہد پیش بہت اچھا ہے بابا میں یہ سلوات پر دیں درہ اللہ علیہ وسلم وہ ڈوبنے نہ دے یہ نکلنے سے روک لے حضرات ابھی نیا سال آگیا دو ہزار بائیس چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے میں ہر سال نئے سال پر چار مصرے ضرور کہتا ہوں اس حوالے سے جو منصوب ہوتے ہیں اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے گردنِ ذیم کو کٹا ہے ہمیشہ جس نے گردنِ ذیم کو کٹا ہے ہمیشہ جس نے ہم ہم تبرے کی وہ تلوار نہیں بدلے گے تمام لوگوں سے گزارشیں دعاوں سے ضرور نوادیے گا ہم تبرے کی وہ تلوار نہیں بدلے گے اور حشر تک قاتلِ ذہرہ پر کریں گے اے لانت سال بدلیں گے ازادار مان سال بدلیں گے سلامت رہی آبان راتبار سال بدلیں گے ازادار نہیں بدلیں گے سال بدلیں گے ازادار نہیں بدلیں گے ابھی آپ نے نماز پڑھی اس کے بعد آپ محفل میں پھر سے شریک ہو گئے چار مصرے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں اکثر بولتے رہتے ہیں ہم لوگ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام ہرچی بھائی دانے دانے پر لکھا کھانے والے کا نام سنیے چار مصرے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں اور اس نام کا مقصد کیا ہے اور اس کا کیا کہتے ہیں مطلب کیا ہے سماعت فرمائیں دعائیں چاہتا ہوں آتشے دو زخم جلنے سے بچائے گا یہی آتشے دو زخم جلنے سے بچائے گا یہی اس لیے لب پہ سجا ہے فاطمہ زہرہ کا نام دعائیں چاہتا ہوں تمام لوگ یہ اس لیے لب پہ سجا ہے فاطمہ زہرہ کا نام اور غور سے غور سے سجاہتا ہوں تصویر کو پا دے نام دانے دانے پر لکھا ہے فاطمہ زہرہ لب پہ سجاہتا ہوں تمام دانے دانے بلدتری ہوا کرنے ادھرہ گھور سے دیکھا کرو تصویر کو باد نام دانے دانے پر لکھا ہے فاطمہ زہرہ ارشاد بھائی ہیں یہاں پر آئیے بیٹھئے آپ کہہ رہے تھے نا موضوع پر پڑھو آئیے سنیے تو موضوع پر ابھی آپ نے تخریر کی دعائیں چاہتا ہوں کہ تو مادر سردار جوانہ میں جنا ہے عظمت تیری قرآن کے پاروں سے اللہ ہے وہ اس سارے زمانے میں فقط ساتھ مادرہ جس باپ کی بیٹی ہے اسی باپ کی ماں ہے باپ کی بیٹی ہے اسی باپ کی ماں ہے جس باپ کی بیٹی ہے ہمارے ارشاد بھائی کہتے ہیں کہ نیا موضوع موضوع پہ ہی پڑھئے گا تو میں موضوع پہ ہی پڑھ لائیں سماتھ فرمائے ارشاد بھائی پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائے نیا کلام میرے لب پہ سنا جس کی ہے وہ ہے فاطمہ زہرہ میرے لب پہ اس میں ایک شیر میں نے کہا تھا اسی کے لیے پورا کلام کہنا پڑ گیا صرف پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائے بھائی سنا دیں میرے لب پہ سنا جس کی ہے وہ ہے فاطمہ زہرہ وہ جو جنت کی شہدادی ہے وہ ہے فاطمہ زہرہ وہ جو جنت کی شہدادی ہے وہ ہے فاطمہ زہرہ ہم اپنے گھر میں جا بھی پیش مجلس کا بچھاتے ہیں جو سب سے پہلے آ جاتی ہے وہ ہے سب سے پہلے آ جاتی ہے وہ ہے فاطمہ زہرہ اور یہ شیر بطور خاص سماتھ فرمائے حسین ابن علی پر جب بھی ہم آنسو بہاتے ہیں دعائیں جو ہمیں دیتی ہے وہ ہے فاطمہ زہرہ اب جو شیر پیش کرنا چاہ رہا ہوں بطور خاص دعائیں چاہتا ہوں تمام لوگوں کی حرشی بھائی جی شیر پیش کرنا بسم اللہ بے بکتے ہیں مسلمانوں کبھی بھی دین کا تم ذکر مت کرنا مسلمانوں کبھی بھی دین کا تم ذکر مت کرنا نبی کی ایک ہی گیتی ہے وہ ہے فاطمہ نبی کی سلامت رہیے عداب عداب بہت بہت شکریہ حضرت بہت شکریہ بہت شکریہ جی سرکار مسلمانوں کبھی بھی دین کا بہت شکریہ تم ذکر مت کرنا نبی کی ایک ہی بیٹی ہے بیٹی ہے وہ ہے فاطمہ زہرہ نبی کی ایک ہی بیٹی ہے وہ ہے فاتحہ زہرہ حضرات حضرات ایک مصرہ ہوا تھا میرے خیال سے یہی بنارس کا مصرہ تھا وہ کیا زبان جو مدہت زہرہ نہ کر سکے نہیں سرسی میں بھی ہوا تھا وہ کیا زبان جو مدہتے زہرہ نہ کر سکے میں شیر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے دعایں چاہتا ہوں تمام لوگوں کی یہ کہ بہت اچھا سننے ہیں آپ حضرات اور اگر داد داد نہیں ملے گی مجھ کو تو میں سمجھوں گا کہ میں پہنچ آنے ہی پائے آپ بہت اچھا سننے ہیں سماعت کے نہیں جو لوگ ذکر فاطمہ زہرہ نہ کر سکے جو لوگ ذکر فاطمہ زہرہ نہ بذرگوں سے دعایں چاہتا ہوں زہرہ نہ کر سکے وہ وہ لوگ مارے فاطمہ اضافہ نہ کر سکے آپ حضرات ترہی کلام بہت اچھا سنتے ہیں اس لیے چنا ہے وہ لوگ مارے فاطمہ اضافہ نہ کر سکے چاہا تھا دشمنوں نے پر ایسا نہ کر سکے ہم کو کسی بھی حال میں رسوہ نہ کر سکے ہم کو کسی بھی حال میں رسوہ نہ کر سکے وہ ہے مریض بغض علی کا جسے کبھی وہ ہے مریض بغض علی کا جسے کبھی مل کر کئی تبیب بھی اچھا نہ کر سکے مل کر کئی تبیب بھی مل کر کئی تبیب بھی اچھا نہ کر سکے ہر راستے پا شرم سے جھکنا پڑا انہیں جو سردرے بطول پہ سجدہ نہ کہ سکے جو سردرے بطول پہ سجدہ نہ کہ سکے اور برباد ہوگی دیکھنا نسلوں کی زندگی محسوس ہم جو اپنا اخیدہ نہ کہ سکے محسوس ہم جو اپنا اخیدہ نہ کہ سکے اور صدیق تم نے کہتو دیا ہے اسے مگر تاریخ کی نگاہ میں سچانک خاموشی سے پڑھنے والا شعر تھا لیکن خاموشی سے سننے والا شعر نہیں تھا فیدی خود تم نے کہتو دیا ہے اسے مگر تاریخ کی نگاہ میں سچانک سکے اور مہشر میں وہ بطول کو کیا ہم دکھائیں گے جو ان کے قاتلوں پہ تبرانہ جو ان کے قاتلوں پہ تبرانہ سکے جو ان کے قاتلوں پہ جو ان کے قاتلوں پہ محمد والا قاتلوں پہ تبرانہ سکے وہ کیا زبان جو مدھتے زہرہ نہ کر سکے وہ ہاتھ کیا جو کرنا سکے ماتم حسین حسین وہ آرام سے پڑھوں گا بہت زور سے سنیے گا بہت یقین کے ساتھ یہ شیر پیش کرنے چاہ رہا ہوں بطور خاص سمات فرمائے پیاسا نہیں رکھا ہے پیلا یا انہیں لہو ایک سلوات پڑھ دیں مولانا میراج انگلوری صاحب کی آمدان پیاسا نہیں رکھا ہے پیلا یا انہیں لہو ریحان بنارسی صاحب سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس شیر پر پیاسا نہیں رکھا ہے پیلا یا انہیں لہو او خنجر بھی ہم اسے دشت میں شکوان نہ کہے سکے پیاسا نہیں رکھا ہے پیلا یا انہیں لہو خنجر بھی ہم اسے دشت میں شکوان نہ کہے سکے اب بھی ہے اب بھی ہے کتنے مات می رشکر کی شکل میں اہل فتم حسین کو پنہ نہ کہے سکے اہل اہل فتم حسین کو تنہا نہ کہے سکے اہل فتم حسین کو تنہا نہ سکے اور جس جس کو جوان کر دیا عشق حسین نے جس کو جس کو جس کو جوان کر دیا مات سکے اس ساہل پہ وہ جلال تھا ہے در کے شیر کا نو لاکھ بھی سرات پہ خب دیوان سرات پہ خب دان کے سکے شب روز کی دعا ہے یہ ہر ایک کلام میں ایک ایسا شیر ہو کے جو دیوان کے سکے سلوات پردو ادران ہزرات ایک مطلع چند شیر ایک نظم کے طور پر پیش کر رہا ہوں میں کبھی کہتا نہیں لوگوں سے کہ آپ بھی پڑھوائیے ساتھ میں لیکن آج میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں بلکل نئی نظم ہے میں نے کہیں نہیں پڑھی ہے صرف چار شیر پڑھوں گا اس کے بعد ایک حکم ہے وہ پڑھ دوں گا ذائمت تمام جس بی بی کے آنگن میں جس بی بی کے آنگن میں آیات کا پہرا ہے وہ فاطمہ ذہرا ہے وہ فاطمہ ذہرا ہے وہ فاطمہ ذہرا ہے وہ فاطمہ ذہرا ہے جس بی بی کے آنگن میں آیات کا پہرا ہے وہ فاطمہ زہرا ہے مرکز ہے مکان جس کا انوار دو عالم کا مصرے سنیے گا مرکز ہے مکان جس کا انوار دو عالم کا وہ جس پہ بھروسہ ہے سرکار دو عالم کا مرکز ہے مکان جس کا انوار دو عالم کا وہ جس پہ بھروسہ ہے سرکار دو عالم کا بابا کی نگاہوں میں جو ان میں ابھی تھا ہے وہ فاطمہ زہرا ہے وہ جو چور فدک کے ہیں وہ بچ نہیں پائیں گے جس روز وہ آئے گا سب جان سے جائیں گے جو چور فدک کے ہیں وہ بچ نہیں پائیں گے جس روز وہ آئے گا سب جان سے جائیں گے غیبت میں ابھی جس کا غیبت میں ابھی جس کا ایک آخر بیٹا ہے وہ فاطمہ زہرا ہے وہ فاطمہ زہرا ہے وہ فاطمہ زہرا ہے وہ فاطمہ زہرا ہے جنت کے جوانوں کے سردار پسر جس کے جنت کے جوانوں کے سردار پسر جس کے حسنین کو جسمانے حسنین کو جسمانے آغوش میں پالا ہے وہ فاطمہ ذہرہ ہے خوریان خوریان جو بچوں کو گھٹی میں پلاتی ہے خوریان جو بچوں کو گھٹی میں پلاتی ہے حسنین کے کپڑے جو جنت سے مانگاتی ہے خوریان جو بچوں کو گھٹی میں پلاتی ہے حسنین کے کپڑے جو جنت سے مانگاتی ہے رضوان جناجف کی رضوان جناجف کی دہلیف پہ آتا ہے وہ فاطمہ دہرہ ہے وہ فاطمہ دہرہ ہے ایک بلند ترین سالوات پڑھ دیں حضرات موضوع سے نہیں ہٹیں آخری میں ایک حکم ہوا ہے وہ حکم پورا کرتا ہوں اس کے بعد بیٹھ جاؤں گا سماعت فرمائے مثل باب جنت ہے سیدہ قدوازا مثل باب جنت ہے سیدہ قدوازا منزل نبویت ہے سیدہ قدوازا نوجوان تو کم سے کم ساتھ دے خرم زاج جتنے ہیں سب یہاں پہ آ جائے خلد کی زمانت ہے سیدہ قدوازا منزل نبویت ہے سیدہ قدوازا اور یہ شعر بتاؤ رہے خاص سماعت فرمائے رحمتیں جہاں آ کر فیضیاب ہوتی ہیں رحمتیں جہاں آ کر فیضیاب ہوتی ہیں وہ عظیم نعمت ہے سیدہ قدوازا زوف جب ہوا تاری مصطفیٰ یہی بولے زوف جب ہوا تاری مصطفیٰ یہی بولے اب میری ضررت ہے سیدہ قدوازا سیدہ قدوازا نے مصطفیٰ حیرین سیدہ قدوازا سیدہ قدوازا تمام لوگوں سے شرکت چاہتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے سجدہ ریض ہو ہو کر کہہ رہے ہیں یہ بوزر بیزروں کی دولت ہے سیدہ کا دروازہ سجدہ ریض ہو ہو کر کہہ رہے ہیں یہ بوزر بیزروں کی دولت ہے سیدہ کا دروازہ شہر علم بھی اس میں بابِ علم بیس میں شہرِ علم بیس میں بابِ علم بیس میں درسگاہِ امت ہے سیدہ کا دلوازہ پس لحابِ چنت ہے سیدہ کا دلوازہ احمد تمام جو جلانے آئے تھے جلی رہے ہیں دو دکھ میں جو جلانے آئے تھے جلی رہے ہیں دو دکھ میں جو جلانے آئے تھے جلی رہے ہیں دو دکھ میں جو جلانے آئے تھے جلی رہے ہیں دو دکھ میں آج بھی سلامت ہے سیدہ کا دلوعدہ مفل باب جنت ہے سیدہ جو جلان آئے تھے جل رہے ہیں دو دکھ میں جو جلان آئے تھے جل رہے ہیں دو دکھ میں جو جلان آئے تھے جل رہے ہیں دو دکھ میں آج بھی سلامت ہے سیدہ کا دلوہ مفل باب جنت ہے سیدہ کا دلوہ ایک بلند ترین سلوہ پر ہوا